بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری یوٹیوب چینل میں خوش آمدید آج میں اور عزربائی دوبارہ دوسری ایک اور وی لوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں آذر ہوئیں آج ہم یہاں سعودی عرب کے ایک چھوٹا سا پارک ہے یہاں پہ اس پارک میں آئے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ سعودیہ میں پارک کس طرح کے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی نماز کا ٹائم ہو گیا تو حضر بھائی پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں کیا کہتے ہیں ہاں پہلے نماز پڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ اپنے ویوز کو پارکی سہر کراتے ہیں ہم خود بھی کرتے ہیں کوئی تھنڈیہ بھائی فریش ہوا لیتے ہیں تو چلیں پھر نماز کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں آذر ہوتے ہیں نماز پڑھ کے ہم آتے ہیں ابھی توڑی دیر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے ہم اپنا ویلوگ شروع کرتے ہیں جی صاحب بھائی بتائیں پارک کے بارے میں کوئی تشکیل معاشرہ خوبصورت پارک ہے سعودیہ میں یہ یہاں یہاں کی اچھی چیز یہ ہے کہ سفائی ڈیلی ہوتی ہے جو ہیں وہ بھلدیا والے بندے جو ہیں مخصوص ہیں ڈیلی آتے ہیں سفائی مگر آن آڈ آوٹ بندے گند بہت ڈالتے ہیں شام کے بھی سوری زیر بات دیکھیں کہ ہاتھ نیشنلٹی آتے ہیں گند ڈالتے ہیں عد سے زیادہ لیکن یہ ہے کہ ڈیلی سفائی ہوتی ہے سفائی ویل مینٹین ہے ماشاءاللہ پارک آپ کو دکھاتے ہیں جی یہ ریکھیں پارک ہم آپ کو پارک کا دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ گرینری یہ جبیل میں ہے ہاں اس کے علاوہ یہ ماشاءاللہ کافی ہیں یہ جو بورٹ آپ دیکھ رہے ہیں مین پہ انہوں نے کیوئے ہیں پینٹنگ کیوئے ہیں اس سائیڈ پہ جیدے ہیں اس سائیڈ پہ جیدے ہیں اس سائیڈ پہ جیدے ہیں ماشاءاللہ مسجد ہے جہاں ہم نے نماز پڑھی ہیں پہ جیدے ہیں یہ آپ نے پارک چاروں طرف دیکھ لیا ہے یہ سائیڈ پہ بھی ماشاءاللہ مسجد ہے یہاں پہ یہ سعودی میں ایک چیز جو ہے نا اچھی ہے سب سے اچھی چیز ہے نماز پانچ ٹیم پڑھی جاتے گیا اور موسٹلی نائنٹی پسنڈ پہ لوگ پڑھتے ہیں باقی تو کچھ ہیں جو مطلب جو ہوتے ہیں جو اس نے نہیں پڑھنی وہ کہتے ہیں کہاوات ہے جو بودھو ہے پاکستان میں وہ کھانا کھانے میں بودھو ہی ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے باقی یہ ماشاءاللہ دیکھیں سب سے نماز پڑھنے کی توفیق یہ جو بھی ساجد بھائی نے آپ سے ڈسکس کیا تھا یہ پینٹنگ ہے بچوں کے ایلیے بچوں کے ایلیے بچوں کے ایلیے وہاں پہ وہاں پہ لوگ فوٹبال بھی کھیلتے ہیں وہ اندر ہیں کرکٹ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں میں نے بھی کرکٹ کھیلی تھی کرکٹ کھیلے تھے آپ نے دیکھا ماشاءاللہ دیکھیں سائیکلنگ چھوٹی چھوٹی بنائی ہوئے مطلب کہ جو لوگ جم پہ جاتے ہیں جم پہ پیسے خط کرتے ہیں ہمارے بھائی مکرم کی طرح کلا ماحول ہے ہوا بھی فریش ملے گی اور یہاں جم بھی ایسی میں ہوتے ہیں ایک چیز آپ نے اوٹکی ہے مطلب کہ آپ یہاں آئیں ایک چیز آپ کی سیدھ کے لیے اٹھا ہے بلکل آپ یہاں اکسرسائز بھی کریں بہتری اکسرسائز بھی آپ نے اپنے بیوز بھی بتایا نہیں آپ پارک کا نام کیا ہے پارک کا نام سلام پارک یہ جوبیل میں ہے جوبیل سینٹر میں جوبیل بلد آپ کہہ سکتے ہیں اس کا نام سلام پارک ہے اور آپ کو ہم یہ بھی دکھاتے ہیں اس سیڈ پر فش مارکیت ہے بہت بڑی معاشرہ فش مارکیت ہے یہاں آپ کو فش بھی لے کے جا سکتے ہیں آپ گھر میں بنائیں فش کے علاوہ وہاں میٹ اور مٹن دونوں ملتی ہیں بلکل فریش بیپ اور مٹن دونوں مل جائیں گے آپ کو وہاں سے لے سکتے ہیں ریزنیبل پرائز میں مل جاتی ہیں اور بہت ساری شوکس ہیں اگر آپ نے خود بھی مطلب کہ ایت پر جیسے ہم یہاں ہوتے ہیں کربانی وغیرہ کروانی ہے ہم اپنا پورا بکرہ لے کے اپنے سامنے اس کو حلال کروا کریں یہاں پر یہ بھی فشیلٹیز ہیں اور ماشاءاللہ پارک بھی بہت بڑھا ہے پیملیز کے لیے گومنے کے لیے پریفرشمنٹ کے لیے بہت اچھی جگہ ہے بچوں کے لیے کھلنے کے لیے ہمارے سامنے یہ پینٹنگ دکھا سکتے ہیں یہ پینٹنگ آپ کو آرہی دوسرے پینٹنگ سے اس سائیڈ کے وہ الگ سے یہ الگ ہیں مختلف جگہوں پہنے لوگوں نے پینٹنگ کی ہیں بچوں نے پینٹنگ کی ہوئے کچھ بڑوں نے پینٹنگ کی ہوئے اس طرح پروپرشنل پینٹنگ ایسی نہیں اگر آپ دیکھیں کہ پورا جو پارک گراسی ہے مٹی نہیں ملے مٹی آپ کو کہیں نہیں دکھے گی پورا گراسی ہے ماشاءاللہ اب آپ کو فش مارکیٹ دکھا جی ابھی آپ سے ذکر کیا تھا ساجد بھائی نے کہ یہاں فش مارکیٹ ہے یہ اگر آپ سامنے دیکھیں گے تو وہاں فش مارکیٹ ہے وہیں ساتھ ہی وہ آپ کو میٹ بھی ملے گا وہاں پہ جو گوشت آپ کو چاہیے فریش گوشت اس کے بارے میں آپ کو ساجد بھائی نے بتایا اور یہاں پہ یہ کھجور مارکیٹ بھی ہے جتنے پاکستانی یعنین جتنے بھی جاتے ہیں منگردیش کے لوگ یہاں سے ہی ہجور لے کے جاتے ہیں پاکستان کیلئے کچھ نام بنے ہوتا ہے مکہ مدینہ سے بھی لے کے جاتے ہیں لیکن یہاں پر رہ رہے ہیں ان بیٹوین امرہ کرنے نہیں جاتے وہ یہاں سے کھجور لے کے جاتے ہیں پاکستان کے لئے مغردیش کے لئے وہاں کے لوگوں کے لیے نہیں یہاں سے بھی اجوہ کجور وغیرہ آپ کو ہر قسم کی کجور مل جاتی ہے ہاں مدینہ سے کجوریں یہاں آتی ہیں ہم بھی کافی دفعہ یہاں سے لے کے گئے ہیں ماشاءاللہ خجور بھی فریش ملتی ہے اور آپ کو آپ خجور لے کے جانا جائیں تو آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں ہم خجور اس مارکیب کی پرموشن نہیں کر رہے لیکن ہم یہاں آئے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ پارک کے ساتھ یہ سیٹیز ہیں آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں فریش ائر لیں اور یہاں سے آپ صبح کے لیے یہاں سے آپ میٹ لے کے جائیں یہ دیکھیں آپ کو ہم قریب سے دکھا رہے ہیں جہاں یہ لگے دکھے والی بال بھی کھائے رہے ہیں اس سائیڈ پہ وہ کرکٹ جال رہی ہے دوسری سائیڈ سے اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ مطلب فٹنس کے لیے بہترین ہے ساجد بھائی یہ والی بال اور یہ فوٹبال ساتھ جیسا میں ماحول بھی یہاں بڑا اچھا ہے گراسی ہے اچھا ہے اور پھر جو ہے اور پھر انجوائیمنٹ ساتھ میں ہو کوئی کرکٹ اور فوٹبال تو مزہ ہی کچھ اور ہے اور ہم سوز ہو کہ یہاں پہ 90% لوگ پھرے نکل جاتے ہیں ایسا یہ بہترین ہے اور یہ ساتھ میں جو ہے آپ مسجد دیکھ رہے ہیں جہاں ہم گئے تھے نماز پھرنے مغرب کی بہت یہ خوبصورت مسجد ہے ماشاء وہ بھی گراسی جگہ ہے جہاں پہ یہ والی بھائی رہے ہیں بلکل بلکل وہ بھی ہے جو اسی جگہ ادھر وہ بچے کرڑ کھی رہے ہیں تو ہم نے یہاں پہ کرڑ کھیلی تھی یہ ہے یہاں بہایا ملکل ملکل جی ابھی ہم بھی یہاں پارک میں بیٹھ گئے ہیں جی بالکل کیسی حوالہ کری ہے مسجد بھائی بتائیں جڑا یہاں فریش ہوا ہوتی ہے ظاہری بات ہے آپ جو کمرے میں اسی میں بیٹھ کے حوالو اور یہاں بیٹھ کے حوالو تو فرق تو ہوتا ہے نوڈ آوٹ نوڈ دیکھیں یہاں میں بیٹھ کے مطلب مزہ آ رہا ہے بندہ فریش رہتا ہے یہ یہ ہے یہاں کا جو ہے نا پارک وغیرہ کا چاہے کہیں پہ بھی ہو پارک اگر صاف ستری پارک ہو اچھی جگہ ہو تو وہاں بندہ کافی فریش محسوس کرتا ہے مسجد دیکھیں ہوا چاہ رہی ہے آپ کو کیل بھی ہو رہا ہے کہ بال اڑ رہے ہیں ہمارے بال ہیں بھی گنتی کے ماشاءاللہ یہ نہیں بتایا آپ نے اب کیا بھی توڑے ہیں شادی نہیں ہوئی نا اس ہو جیسے توڑے صبر کر لو آپ کی بھی ہو جائے گی یہ ساتھ میں شادی کے بار بال ختم ہو جاتے ہیں اس میں شادی کا کوئی عمل داخل نہیں ہے مجھرم بھائی ابھی آئیں گے پتہ لگ جائے گا بچے کچھ ہے بال اس کے سر پر تو پہلے ہی نہیں جائے وہ نوچے کی کیا بچھاری ہماری بابی یہاں پہ تھے یہاں سے بھی ختم ہو جاتے ہیں پھر ہم سوچیں گے یہی آنا چاہیے یہاں لوگوں کو فیملی کے ساتھ ملکل آنا چاہیے جو سارا سارا دن ہوئے رہتے ہیں کمروں میں کمروں میں کمروں میں رہے رہے گے بہتر بیماری ہو جاتا ہے اس طرح سے نفسیتی ہو جاتا ہے موبائل میں گز گز کرو گر میں ہے کیا کام صرف موبائل لیپ ٹاپ اور اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں آپ کو کرنے کو یہاں پہ اور کیا کریں گے گرگڑ کھلیں والی وال کھلیں وہ خوٹوال کھے رہے ہیں بچے کھے رہے ہیں چنگا چنگا مطلب کہ وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا آپ کا خوڑا نا سر و تازہ ہوں گے وہ آپ کو دھڑا مائن چینج ہوگا بلکل بلکل آپ کمرے میں ویسے بستر بھی سو رہیں گے تو سو آپ کے ذہن میں بلکل ایسے ہی آلات بھی آتے ہیں ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے انشاءالات سے بھی آپ دور ہو جاتا ہیں یہاں گے ماشاءاللہ دیکھیں بہت اچھا ویوز ہے کبھی ہم ہم تو مطلب یہ ہی ہے کہ اکثر ہمارا تو پارک میں ہی بیٹھنا اٹھنا کبھی سی سائیڈ پہ نکل جاتے ہیں کبھی کہاں نکل جاتے ہیں چاہلے انشاءاللہ بس باقی سب بائیوں سے بھی گزارشیں کو آئے ہیں اور فریش رہیں تاکہ وہ فریش رہیں اپنی جوٹی کے لیے بھی فریش رہیں اگر جن کی فیملیز ہیں تو وہ فیملیز کو بھی لے کے آ سکتے ہیں فیملی پارک ہے یہ فیملی سائیڈ اس طرف ہے دوسرے سائیڈ جہاں پہلے آپ کو دیکھا ہے یہ لوکیشن بتانے یہ سلام پارک جو ہے سلام پارک جو ہے یہ ایکزیکٹی جوویل مال جو ہے جوویل مال کے بلکل سامنے ہیں یا آپ یہاں کہیں پہ بھی فش مارکیٹ یا میٹ مارکیٹ پوچھ رہیں گے تو اس کے بلکل ساتھ ہے نیسٹو بھی ہے نیسٹو ہے پاس میں نیسٹو کے بلکل جو ہے ایک گلی آگے ہے مطلب نیسٹو سے ایک گلی پہلے ہے اس طرح اور یہاں پہ سابتکو کا آفیس بھی ہے سابتکو کے آفیس کے ایکزیکٹ اپوزٹ سائیڈ پہ روڈ کے دوسری سائیڈ پہ جو ہے یہ ہے مختلف لوکیشن جو ہیں وہ آپ کو بتائیں اس حساب سے آپ اس کو دیکھ کے آ سکتے ہیں اس کے علاوہ لوکیشن جو ہے ہم یوٹیوب اپنے یوٹیوب کے چینل کے لنک میں جو ہے وہ پین کر لیں گے آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ داریک لوکیشن پہ آ سکتے ہیں کوئی شو نہیں ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بھی ہم آج یہاں انجوائی کرتے ہیں انشاءاللہ کسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اور ہمارے یوٹیوب کو سبسکرائب لازمی کریں ہمارے اس ویڈیو کو شیئر زیادہ زیادہ کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں انشاءاللہ ہم ایک اور بہت ہی انٹرسٹڈ ویلوک کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ